اسلام علیکم نمستے سسریع کال امید کو ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں ہوں تارک نیازی میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہسر یہ بتا نہیں کیوں اسلام علیکم نمستے سسریع کال میں ہوں سبیرا خان تو آج آپ لوگوں کی فرمائش پوری ہوگی بہت سارے کومنٹ آئے ہوئے تھے ساڑی کے ساڑی کے لئے ساڑی انڈین ٹریڈیشنل ڈریس ہے اور انڈیا کا کلچر ہے آج آپ کو ساڑی پہن کے کچھ لوگوں کا سوال آیا ہے ابھی ابھی میرے دیماغ سے تیلی پیتی سے تو آپ بتائیں ساڑی پہن کے تو میں ساڑی تو ویسے پہنچے تو مطلب مجھے کچھ آپ لوگ مجھے بتاؤ گے کہ میں ساڑی میں چیسے لگے آپ کو کسا فیل لگتا ہے مطلب یہ کمفرڈے بھی لگتا ہے یا تھوڑا رویل لوگ آتا ہے یا تھوڑا سا اپنے ہاتھ میں کچھ اس طرح کو کچھ بتائیں کہ ساڑی سے فیلنگ سمجھ رہی نا کچھ میرا کہنے کا مطلب ہے نہیں ساڑی پہن کے جیسے کچھ ڈریسز ہوتے ہیں انسان پورا ساڑی پہنے مجھے ساڑی پہنے مجھے ساڑی اچھی لگتی ہے پہن کے آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے مطلب کچھ الگ فیل ہو رہا ہے نورمل سوٹ سے پہنٹ شٹ سے نورمل سے تو الگی فیل ہو رہا ہے جیسے بہت بھاری بھاری سا لگ رہا ہے مجھے لیکن اتنا پہنٹ شٹ سے زیادہ تر اس کا ترنکھو گا جیوری کی وجہ سے بہت زیادہ تو آپ لوگ کومنٹ کے ذرے سے بتائیں کیسے لگ رہی ہیں کیوں کوئی خود تو نہیں کہیں گی میں آپ سے پوچھ کہ آپ بتائیں ضرور بتائیں کیسے لگ رہی ہیں آج صرف اسپیشلی آپ لوگ دیوالی کے موقع پر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو پر ایکشن دیتے ہیں اس کے بعد کرتے ہیں بہت سا دی بات ہے لاس ویڈیو میں ہماری لڑائی ہو رہی تھی اس ویڈیو میں لڑائی نہیں ہو رہی ساڑی اورڈر پہ مانگوالی فٹا فٹ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو ویڈیو کا ٹائٹل ہے 10 best دیوالی کمرشل سٹارٹ بڑی پرانی ویڈیو ہے لیکن بہت ہی بہترین ایموشنل ایڈ ہیں مزہ آ جاتا ہے ان کو دیکھتے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو نکلے جو تم آج گھر سے فرمائشوں کی فیر حجت ساتھ لے بٹوے میں بند کر کے وہ نوٹ ہزار تم نکلے بھری دوپہری خریدنے بزار اس چکا چوند اس دھککا مکی میں شاید تم لے نہ بھول لے یہ کچھی مٹی کے پکے دیے تم ساتھ لے جانا بھول لے بھول دے بچپن میں کیسے ان سے گھر روشن کرتے تھے تم زد کر کے بار بار دو دیے زیادہ لیا کرتے تھے ہپی دوالی میں اسی بزار نوکو کلے لگایا ہے بھول دوالی روشن 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 بھاری آنکھ بھول دوالی 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 بھول دوال 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 اگلی بار کسی پولیس والے سے ملیے گا تو مسکرا کر ملیے گا کر دیوالے پہ آجا اور وہ بیٹھا کر پہ جانا سر جی ڈیوٹی پہ ہوں نہیں تو ضرور آتا ایمان کا سکھا ابھی بھی چلتا ہے یہاں بے وجہ خلط فہمی مت پالو اس دیوالی سارے مل دو ڈالو گھڑی ڈیٹرجن کی ایک گزارش پارول پہ یہ اچھا لگے گا ہاں we'll take this شو مام دل کے بھی سنو خلط فرمائشے اچھا آپ لیتی تو کون سا لیتی بانک نہیں ہے اوڑنے کی ہے خواہشے کر لو کر لو دکان کل بند کر لیں گے کیوں میڈم چلیں 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 اتنا پسند ہے گولڈ تو کچھ لے لے نا اپنی سالری میں کیا بچتا ہے تو جو بچتا ہے اس پہ لگا پی ٹی ایم گولڈ جہاں تم 24 کارٹ گولڈ خرید سکتی ہو صرف ایک روپے سے مطلب مطلب جب جتنے پیسے ہو نا اتنے کا گولڈ اپنے اکاونٹ میں خرید لو اور جب ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ کا ہو جائے تو آرڈر کر کے ہوم ڈیلیوری کروا لینا جو بنوا نا ہے بنوا لینا اپنے پی ٹی ایم سے گولڈ میں سیونگز کرو پی ٹی ایم کرو توڑ دیا جھنگا ٹھیک سے نہیں رکھا تھا جیسے مرضی رکھوں میرا کمرا ہے کلتی ماننے نہیں ہے ایڈیو 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 کیا ہو گیا فون چارج کر رہا ہوں میرا فون کیا کتاب پڑھ رہا ہے پوچھ لے ماں ابھی پریس کل ابھی کل کل کرو تیری کٹ لے ہیپی دیوالی ٹائمیں کافی اچھی ہے تیری ویسے ہے تھوڑ تُ جھنکے لائے گا یہ دوسری کیوں ایک ہی کان میں پہنے گی کیا جھنکہ مطلب زیادہ بوٹلنگز مطلب زیادہ شاپنگ کیونکہ ہر کوکا کولا بوٹل کے ساتھ گارنٹیڈ پی ٹی ایم مال کیش بیک بس لیبل کے پیچھے دیا کو ریس ایم ایس کرو اور شاپنگ شروع ہیپی دیوالی ماں یہاں ہاں مناتے پر اپنے دلی والی فیلنگ نہیں ہے اور نہ اور پچچے اور ریڈ کلار کولنگے چیران جی انہیں اندہ چیران جی جب دل نے اجالوں کا دروازہ کھولا جب دل نے اجالوں کا دروازہ کھولا آیا کیا دلی والا فیلنگ یار میں I don't know how to thank you guys ہر دل بولا ہر دل بولا تیرے نام کی کو کھولا تیرے نام کی کو جناب یہ تھے ایڈ بیسٹ ایڈ اچھا بیسٹ ایڈ تو نہیں کہیں گے کیونکہ بے شمار ایڈ ہیں اور سب ہی ایک سے بڑھ کے ایک ہیں سب کی اپنی 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 سٹوی یہ اچھی تھی اچھی تھی صحیح تو جو سب سے پہلے تھم میل میں لگاوا تھا میں اسی سے انسپائر ہوا تھا اور ویڈیو چوائس کی تھی میں کہوں گا یہ جو دیوں والا ایڈ آپ یقین کرو یہ یوں سمجھ لیں کہ دوسرے جو پڑوسی وہ بھی جھانک رہے آپ کو آج ہی اتنا تیار ہو کے بیٹھے ہوئے تو پڑوسی بھی پڑھا بٹھا کے جھانک رہے اب ان پہ وہ ٹیکس لگائیں جا سور پہ ایک زند دفعہ جھانکنے خیر بارال تو وہ جو اممہ ہے دیے بیچ رہی ہے دیے جو ہے اصل کلچر یہی تھا آج کل جیسے اٹی کشب چیزیں ہوں گئے لائٹیں ہوں گئے بہت زیادہ لائٹیں لگاتے ہیں لوگ وہ بھی مطاب ہے کہ اپنی خوشی کا اثار ہے لیکن اصل جو خوبصورتی یا اصل جو فیلنگ یا اصل جو کلچر یا صدیوں پہلے سے جو چیز چلتی بھی آرہے ہیں وہ دیے ہی تھے مٹی گیاں میں نے بھی یہی سنایا تیل تیل دالا جاتا ہے اور روی شیئر کر کے اس پر جلا دیا جاتا ہے چو بیچ رہتا ہے لیکن اصل جیسے نہیں جب تک تیل رہتا ہے تو جلتے رہتا ہے نہیں تین دن دیوالی ہوتی ہے تو میرے کے حال سے چو بیچ رہتا ہے تیل دالنا پڑتا ہے تیل ختم ہو جاتا ہے جب دیا جلتا ہے تیل ختم ہو جاتا ہے خیر بہرحال آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس بچے کی کوشش کی لگی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھا ہے کہ اممہ جی آپ کے سارے دیا بے جائیں گے تو بہت اچھا ہے پھر وہ سمجھ میں بھی آیا ہے وہ اس نے دیکھا ہے پرینٹ دیکھا مطلب بچے نے ہلپ کی اچھا ہے اچھا میں نے دیکھا ہے کہ آج کال لوگ نہیں لیتے دیا وگیرہ نہیں لیتے جسے اس کی ممہ نے نہیں لیے وہ آیا اور لے کے چلا گیا اور دو دیا مہ نے اس کو اچھا دیا بہت اچھا لگا دیکھا بہت اچھا ہے اچھا اچھا ہے کہ ہم لوگ جیسے دیا نہیں لیتے دیا لیتے بھی ہوں گے لیکن اکسر میں نے یہ چیز دیکھا ہے کہ ہم لوگ جو سڑک پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے اکسر چیزیں نہیں لیتے ہم لوگ وہی چیز کسی مال سے لے لیں گے جبکہ مال والے کروڑپتی ہیں مال والوں کی سیل اچھی ہے لیکن میں اس چیز اس پہ یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ملتی گوڑ سے دیکھنی ہے سامنے والی ابھی بھی تو بس رشتہ آنے والے تو یہ کہ ہمیں یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ہمیں ان سے بھی خریدنا چاہیے خیر روزا ورزا اس ویڈیو تھی دوبارہ کسی اور ویڈی سلام سے ملتی ہے